بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوزی لینڈ کے بارے میں بات کریں گے یہ زیادہ کمیٹ تو اس کے بارے میں نہیں آئے لیکن ایک دو دوستوں نے اس کے بارے میں بھی پوچھا تھا کہ نیوزی لینڈ کے بارے میں کیسے حالات ہو آیا کیا تھا ایمگرینٹس کے لیے کیا ہم یورپ سے وہاں پہ موف کر سکتے ہیں موف کرنے کے لیے کیسا کنٹی ہے وہاں پہ ورک کی کنڈیشن کیا ہے ایمگرینٹس لا کی کنڈیشن کیا ہے اس پہ آج ابھی اس ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ خود کیسا ملک ہے نیوزی لینڈ ایک سمندروں میں گھرا ہوا آئس لینڈ ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ جزیرے ہیں سات سو سے زیادہ جزیرے نیوزی لینڈ ملک پہ مشتمل ہیں ٹوٹل اس کی عبادی انتہائی کام ہے جو کہ پچاس لاکھ سے بھی زیادہ نہیں ہے چالیس لاکھ اسی ہزار کے قریب اس کی دو ہزار اٹھارہ کی مردم شماری میں اس کی جو عبادی ہے وہ سامنے آئی ہے اس میں ایڈوکیشن لیول جو ہے وہ دنیا کا بہترین ہے لٹریسی ریڈ کافی ہائی ہے لیکن وہاں پہ ایکسپینسیو کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے مہنگ درین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ورک اپرچونٹیز نارمل ہے اسٹریلیا سے کم اپرچونٹیز اسٹریلیا میں زیادہ اپرچونٹی ہیں کیونکہ یہ اسٹریلیا کا ہمسایہ ملک ہے اسی وجہ سے بریعظم اسٹریلیا میں یہ واقعہ ہے اصل میں یہ کبھی اسٹریلیا کا حصہ ہوتا تھا لیکن بعد میں ایک سیپرک کنٹری کا درجہ اس کو دیا گیا اس میں جو لونسز کی بات ہے فیملی لونسز کے پر ویک میں جو ہے وہ ساٹھ نیو بون بیبی کو ساٹھ ڈالر نیوزی لینڈ ڈالر پر ویک دیے جاتے ہیں جو کہ تقریباً بنتے ہیں دو سو چالیس پر منت ڈالر جو ہے وہ ایک سال تک نیو بیبی بون جو ہے اس کو دیے جاتے ہیں بے شک آپ کی انکم جتنی بھی زیادہ ہو یا کم ہو آپ کو یہ لازمی طور پر ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اگر انکم اچھی ہے تو آپ کو نہیں ملیں گے اس کے ساتھ جب ایک سال کا آپ کا بیبی ہو جاتا ہے تو آپ اگر سمجھتی ہے حکومت کے آپ کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان کی طرف سے ایسا کوئی بھی پیکج نہیں ہے کہ آپ کو لازمی طور پر کچھ مدت کے بعد دوسری کنٹیز کی طرح انہوں نے لازمی بینفیٹ دینے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن اگر آپ اپلائی کریں گے تو یہ لازمی دیں گے آپ کی انکم چیک کرنے کے بعد اگر آپ دیورن دا بیبی بون اگر آپ چھٹی لے لیتے ہیں جس کو ہم والدان کی وہ تنخواہ ملتی رہتی ہے اور لیو لے رہتے ہیں پیرنٹس لیو تو اس پہ آپ کو یہ ساٹھ ڈالر نہیں ملیں گے جب تک آپ اس چھٹی پہ ہوں گے اس کے بعد آپ کو دوبارہ ملنی شروع ہو جائیں گے یہ نیوزی لینڈ میں تھوڑا سا دوسرے ممالک سے ڈیفرنٹ ہے اوورال ایمیگرنٹس کے علاقے حساب سے کافی زیادہ ٹف کنٹری ہے یورپین نیشنل کی وہاں پہ انٹری ہے لیکن وہاں پہ کام نہیں کر سکتے جیسے نارمالی دوسرے ممالک میں تین مہینے کی انٹری ہے ویسے ہی وہاں پہ انٹری ہے اگر آپ وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ورک پرمٹ لینا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر وہاں کا ویدر دیکھیں تو ویدر کافی سرد ہے سردیوں میں جب دوسری دنیا میں سردی ہوتی ہے وہاں پہ گرمی ہوتی ہے سیم لائک اسٹریلیا والا ویدر سیم وہاں پہ نیوزی لینڈ میں بھی ہے تو دوستو یہ نیوزی لینڈ اگر اوورال بات کی جائے تو اچھا کنٹری یا برا کنٹری نہیں ہے لیکن اگر سپیسیفکلی چیک کیا جائے تو اسٹریلیا اس بیٹر دن نیوزی لینڈ اسٹریلیا میں زیادہ اپرچونٹیز ہے بڑا ملک ہے وہاں پہ زیادہ مواقعہ ہیں مینگرینٹس کے لیے وہاں پہ سیٹلمنٹ کے زیادہ چانسز ہیں اور زیادہ وہاں پہ بزنس کی اپرچونٹی بھی بہت زیادہ ہے تو دوستو یہ تھی نیوز اور انفرمیشن نیوزی لینڈ کے بارے میں اگر اس کے بارے میں آپ کو اوور ذہن میں کوئیشن ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ترائی کروں گا آپ کے کومنٹ کی جواب دینے کی دعا میں یاد رکھیں ہم انہیں گے نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ ہم انفرمیشن کے ساتھ